چلے ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام خوف فلی آپ خیریہ سے ہوں گے اچھے ہوں گے ویڈیو نہیں بن رہی تھی کیوں نہیں بن رہی تھی یار آپ لوگ اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے جس طرح سے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے مجھے پہلی بات تو یہ ویڈیو اسی لئے بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا دوسری تھوڑی سی طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی تو ابھی بھی شاید آپ کو میری آواز ٹھیک طرح سے نہ رہی ہو یہی وہ ریزن ہے یار دیکھیں دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے صحیح ہے نا سارا دن ہمارا کام ہی یہ ہے لیکن پھر آگے سے ویسی سپورٹ نہ ملے جیسی چاہیے ہو تو مزا نہیں آتا نا ہر چیز کی میں نے آپ کو ٹپ دیئے فیس بک پہ دیئے ٹیلی گرام پہ دیئے یوٹیوب پہ دیتا ہوں فوٹبال ٹینس ای سپورٹس کچھ بھی بھی ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ آپ کو دیتا ہوں اور بھی میرے پاس بہت چیزیں ہیں جس سے آپ کو لاؤس نہیں ہوگا ہمیشہ پروفٹ ہوگا آپ کے لئے پیکجز لے کر آتا ہوں پھر بھی نہ کوئی ویوز آتا ہے نہ کوئی ویڈیو شیئر ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی چینل سبسکرائب ہوتا ہے تو پھر یار مزا نہیں آتا دینے کے لئے بھی ٹھیک ہے فری میں ہی دیتا ہوں بہت کچھ دے جاتا ہوں لیکن آپ لوگ شاید گھور نہیں کرتے میری پچھلی ویڈیوز پہ چلے جائیں دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کچھ نہیں دیا اس کے علاوہ چلیں خیر تھوڑے سے آپ کو مشہورہ دوں گا کہ پروفیشنلزم لائیں اپنے اندر یہ کچھ چوتیا لوگ ہوتے ہیں ڈیلی جو پانچ چھے آ جاتے ہیں واتس ایپ پہ بھائی ایک ٹپ فری دے دو ایک ایک بیٹ فری دے دو بس اس کے بعد آپ پہ ٹرسٹ آ جائے گا یہ ٹرسٹ کے لئے اوہ یار بھائی ایک بیٹ میں آپ کو دوں وہ لاؤس ہو جائے پھر آپ مجھے بھی بولو کہ ہاں بھائی یہ گھنڈو تھا اس کو کسی چیز کا نہیں پتا اور دس لوگوں کو اور کو بھی ایسی بولو گیا ایک ٹپ سے نہ آپ آر ہو سکتے ہیں نہ میں پار میں ایک آپ کو صحیح ٹپ نوٹ ہوں اور وہ پاس ہو جائے اگلی دس گلت ہو جائیں پھر گھنڈو کون بنا میں یا آپ تو اس لئے تھوڑی سے پرفیشنلیزم لائے جو آپ کو پیکجز یا جو بھی آپ سے فیم مانگی جاتی ہے وہ اس لئے مانگی جاتی ہے کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اچھا کام کروایا جائے اس فیلڈ میں ایسی چلنا پڑتا ہے پلیننگ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کوئی بھی ماں کا لال نہیں دیتا کئی بھی مارکٹ میں ساری ہر بندے کی جتنی اچھی پلیننگ ہوتی ہے وہ اتنا اچھا پروفٹ بناتا ہے خیر یہ تو باتیں الگ رہ گئیں ٹپتے ٹپس تو میں بہت ساری دیتا رہتا ہوں فوٹبال کی بھی پڑی ہوگی یوٹیوب کے چینل پہ ہی آپ لوگ پتہ نہیں فولو کرتے ہو یا نہیں لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں جو ٹپ دی ہے ٹینس کی ہو فوٹبال کی ہو ای سپورٹس کی ہو سب کی ہنڈر پرسنٹ پاس ٹپ دی ہیں اس کے علاوہ ای سپورٹس کے کافی میسیجز آتے ہیں یار دیکھو اس میں لاؤس اگر آپ ویڈاؤڈ پلیننگ چلو گے تو ای سپورٹس میں لاؤس ہے کیونکہ یہ گیمز ہے گیمز کو ہرایا صرف پلیننگ کے ساتھ جا سکتے ہیں ٹپ شپ کے ساتھ یا کوئی ایسی میں بول دوں کہ ہنڈر پرسنٹ ٹپ لے لو ایسے کچھ نہیں ہے ہاں پلیننگ اویلیبل ہے پلیننگ آپ لے سکتے ہیں واتس اپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا جائے گیا ہے تو آپ پلیننگ ضرور لے سکتے ہیں چلیں پاکستان ٹور آف انگلینڈ اس سیریز کی سب سے بڑی خبر کیا ہے جی خبر یہ ہے کہ جی انگلینڈ نے دو دنوں میں سکورٹس دو دفعہ چینج کر لی ہے پہلے کیسے چینج ہوا پہلے انگلینڈ ٹیم اناؤنس کرتی ہے جی سیری لنکہ ایک خلاف کھیلے جانا والا انہی سرو مینز کا سکورٹ جو گا وہیس ریٹین رہے گا پاکستان کی اگینسٹ بھی ایک دو دن بعد خبر آتی ہے جی کچھ سکورٹ کے حصہ لوگوں کو کرونا کوویڈ پوزیٹیو ٹیسٹ آ گیا ہے تو اس وجہ سے وہ پورا سکورٹ آئیسولیٹ کرے گا اب دیکھیں سمجھ تو نہیں آئی پھر بھی مان لیتے ہیں کیونکہ حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں لیکن سمجھ اس لیے نہیں آئی کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ کے ساتھ کندہ کے ساتھ کندہ ملا کے میں اچھ انجوائے کر رہا ہے ادھر کوویڈ کیا نہیں ہے جو کھلاڑیوں کو ہی صرف کوویڈ ہونا تھا تو کچھ چیزیں ہیں سمجھ نہیں آئی خیر وہ الگ چیز ہے نیکسٹ سکورٹ آناؤنس کیا گیا بین سٹوک کو کپتانی دیئی گئی جو کہ ٹیم میں ہی نہیں تھے اب اوورال میں سکورٹ کی بات کروں تو بھائیوں ایک طرف 98 میچز کھیلے ہوئے بین سٹوک ہیں اور باقی پورا سکورٹ نے 46 سے 48 میچز کھیلے ہیں جسٹ اب کیا کہہ سکتے ہیں پاکستان کی بھی ینگ ٹیم ہے لیکن کچھ ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں جو کہ کافی ہیں انگلینڈ کے سکورٹ کی بات کریں بین سٹوک نظر آئیں گے آپ کو ڈیمی برکس نظر آئیں گے زیک کرولی نظر آئیں گے ٹیسٹ کا مٹیریل ڈیمی برکس 2014 میں ڈیویو گیا تھا اس کے بعد نہیں نظر آئے جیک بول اچھا اپنے دن کا بولر ہے برائیڈن کارس نیا ہے اچھا کھیلتا ہے بینڈ ڈکیٹ بینڈ ڈکیٹ بھائیوں میرا فیوریٹ ہے اس کو میں نے بہت دفعہ مارتے دیکھا ہے بے شک وہ بگ بیش ہو ٹی ٹونٹی پلاسٹ ہو یا کاؤنٹی چیمپینشپ ہو یہ اچھا کھیلتا ہے زیک کرولی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہے اوڈی آئی میں بھی چانس دیا گیا دیکھو کیا کرتے ہیں لیوز گروگری یہ بھی اپنے دن کا بولر ہے نہیں تو زیادہ مار ہی کھائے گا اور مار پڑتی ہے لیکن وکٹیں لے کے دیتا ہے ٹوم ہیلم اچھا آل راؤنڈر ہے اور اس ٹائپ کا میڈیم فاس بولر میڈیم فاس بولر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے ٹیم پہ ویل جیکس اچھا کھیلتا ہے اس کی اچھی ننگز دیکھی ہیں ویڈ تا بیٹ ڈیویڈ ملان کو لے کر آئے ہیں ڈیویڈ ملان انڈیا کے خلاب بھی چانسز لے چکے ہیں اور پرفارم اچھا بلا کر چکے ہیں ان کو بائی رکھنے کا بنتا نہیں ہے نمبر ون ٹی ٹونٹی کے بیٹس مین ہے اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے ساکی محمود اچھے بولر ہیں کریگ اوڈن کو تو آپ جانتے ہی ہیں ٹیس ٹیم کا یہ بھی حصہ رہے ہیں ہے بلکہ اس کے بعد کچھ نئے نام آپ کو نظر آئیں گے ان کے ساتھ ہی یہ دون نام آپ کو نظر آئیں گے فلپ سالٹ اور جیمز ونس یہ مٹیریل ہیں لیکس کا لیکس کا دونوں مٹیریل ہے آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے بے شک بگ بیش ہو ٹی ٹونٹی پلاسٹ ہو یا پھر پی ایس ایل ہو یہ دونوں چہرے آپ کو کافی جگہ پر نظر آئے ہوں گے یہ انگلینڈ کا سکارڈ ہے تو سمجھ نہیں آئی لیکن پاکستان کے اگینسٹ کھلایا ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور سارے کھلاڑیوں کو اچھا ایکسپیرینس ہے ان کنڈیشنز میں اور ڈومیسٹک کھیلی رہے ہیں ٹی ٹونٹی بلاسٹ ہو یا کاؤنٹی چیمپینشپ ہو یہ کھیلی رہے ہیں تو یہ تھا انگلینڈ کا سکارڈ ہوڑی آئی کا اناؤنسٹ ہوا ہے ابھی تک ٹی ٹونٹی کا اناؤنسٹ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے اگر اتنا برا نہیں ہے لیکن اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک یہ سکارڈ ٹک پاتا ہے ٹیسٹ میٹریل زیادہ نظر آیا ہے صحیح ہے اور بھاؤ پر اسکارڈ نے کافی اثر کیا ہے جن لوگوں نے دو دن پہلے پہلے سکارڈ اناؤنس ہوتے ہی پہلے والے سکارڈ کے اوپر ہی سیریز اٹھا لی ہوگی یا میچ اٹھایا ہوگا کوئی نہ کوئی تو اس کا تو بھائی سیدھا سیدھا پروفٹ جیم میں آ چکا ہوگا صرف ایک دن میں صرف کیا ہونے سے سکارڈ چینج ہونے سے تو کیونکہ انتالیس چالیس پنتالیس انگلینڈ اوپن ہو رہا تھا جو کہ اب نبے اکانوے نائنٹی نائنٹی ون پاکستان فیورٹ اوپن ہو رہا ہے تو یہ امپیکٹ ڈالا سکارڈ نے اور بھائیوں میں اس سیریز کے بارے میں اگر آپ کو پاکستان کا سکارڈ تو آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن میں یہاں پہ ریپیٹ بھی کر دوں گا مجھے کہیں نہ گئی میں اس سیریز میں اگر آپ کو مشورہ دوں یا میں ٹپ مانے یا جو بھی سمجھے آپ میں تو بھائیوں پاکستان کے ساتھ ہی بیٹھوں گا اس سیریز میں صحیح ہے بے شک پہلا اڑیا ہی ہار جائے لیکن میں یہ سیریز پاکستان کو ون کرتا دیکھ رہا ہوں سکارڈ پاکستان کا بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن نام آپ کے سنے ہوئے ہی ہوں گے پھر بھی آپ تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ بابر آزم کپتان شداب خان وائس کیپٹن عبداللہ شفیق ٹیسٹ میں تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکے تھے ریسنٹ انہوں نے پریکٹس گیم میں بھی ہنڈرڈ کیا ہے اور ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کیا ہے تو دیکھنا ہوگا کیا کرتے ہیں آگا سلمان ان بھائی صاحب کی سمجھ نہیں آئی ان کو کن پرفارمنس بیس پہ لے آئے ہیں لیکن لے آئے ہیں خیر فہیم اشرف جانتے ہیں فخر زبان پی ایسل میں تو کچھ خاص پرفارمنس نہیں نظر آئی لیکن ریسنٹ اوڈی آئیز میں ساؤت افریقہ کے خلاف ہو یا زمبابوے کے خلاف تو یہ اچھا کھلے ہیں اور ریسنٹلی اس نے پریکٹس گیم میں بھی ہنڈرڈ کیا ہے ہاریس رو اپنے دن کا بولر ہے یہ بھی اچھا سپیڈ اچھی ہے امپیکٹ ڈالتا ہے لنز دیتا ہے ہاریس سوہل صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے شاید یہ پاکستان چلے گئے ہیں یہ انجری ان کو واپس پھر لے گئی ہے انجری کی سمجھ نہیں آتی کیا ہے ان کو حسن علی اچھی فارم میں ہے امام الہرک اچھا بیٹس مین ہے محمد حسنین دیکھنا پڑے گا کہاں جگہ بنتی ہے ان کی محمد نواز ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیشہ محمد رزوان یہ کھلڑی امپیکٹ فول ہے دیکھنا ہوگا یہ وہ کھلڑی ہے جو کہ اب کیا بولا جائے کہ وہ دیواریں توڑ کے اور دیواریں پھلانگ کے یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ رہا ہے اور خود کو ثابت کر رہا ہے سرفراز احمد پانی پلائیں گے شاید ساؤٹ چکیل گھٹیا کھلڑی دومیسٹک میں پتہ نہیں کہاں یہ پرفوم کرتے ہیں اس کے بعد شاہنشاہ فریدی صاحب اس کے بعد سوہے مقصود اس کھلڑی کا مجھے انتظار تھا کہ یہ کب پاکستان کے میڈل اوڈل میں نظر آئے اور کب یہ اپنی ہٹنگ سے فینش کرتا ہوا نظر آئے تو فائنلی ٹیم میں آ چکا ہے ضرورت بھی تھی اور میڈل اوڈل میں بھی ضرورت تھی اور ہٹر بھی چاہیے تھا جو کہ یہ پورا کرے گا اسمان قادر شداب خان کے ہوتے ہوئے تو یہ کھیلتے ہوئے نہیں نظر آتے باقی ان کی قسمت یہ تھا پاکستان کا آڈیا سکارڈ ٹی ٹونٹی کا سکارڈ میں نظر ڈالیں گے ٹی ٹونٹی کی ویڈیو میں لیکن ابھی ہم آڈیا ہی کی بات کر رہے ہیں تو اسی پہ ہی بات کو رہنے دیں گے اچھا سکارڈ ہے سیونٹی تھرٹی دوں گا اگر میں دونوں ٹیموں کی بات کروں پاکستان کے پاس اگر ایکسپیرینس ہے تو بھائیو ان کے پاس کنڈیشنز کا ایکسپیرینس ہے کھیلتے ہیں ان کے کھلاری اس کے سکارڈ کے اندر کافی ہیں جو کافی سالوں سے انگلینڈ پیچز پہ کنڈیشنز پہ کھیلتے ہیں تو وہ کنڈیشنز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تو ایزی نہیں ہوگا لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں تو اس سیریز میں پاکستان کے ساتھ بیٹھوں گا اب یہ بات سن کر آپ میری ٹپ سمجھیں جو بھی سمجھیں یہ میں آپ کو بولوں گا کہ ٹریڈنگ کا موقع آپ کو پورا ملے گا چانس کیونکہ پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم اور ٹریڈنگ کا موقع نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا دونوں سائیڈوں کو چل کے لے کر چلیے گا تو پروفیڈ میں رہیں گے اور میں اتنا آپ کو ضرور بولوں گا کہ آپ کو ایک آدھ میچ میں شاید نہ ملے لیکن آپ کو زیادہ تر اس سیریز میں اچھی ٹریڈنگ نظر آئے گی یہ اگر میں ایسے سمپل بولوں تو ایک طرف ہے انٹرنیشنل ایکسپریئنس آئیڈ اور ایک طرف ہے انگلینڈ کی ایکسپریئنس آئیڈ انگلینڈ کی ایکسپریئنس آئیڈ مطلب کہ انگلینڈ کنڈیشنز کی ایکسپریئنس آئیڈ تو باتیں آپ کو ہففلی سمجھ آئی ہوں گی باقی یار کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو تو فیس بک پہ بھی میں پوسٹ کروں گا تو فیس بک کا لنک بھی ڈسکرپچن میں دیا ہوا ہے اس کو بھی لائک کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دی جائے کریں پہلے بھی ہمارا چینل ایک کچھ ریزن کی وجہ سے یوٹیوب نے بین کر دیا تھا اور کیونکہ گراملنگ کا آپ کو پتا ہے کہ پہلے یوٹیوب پہ اتنا نہیں تھا لیکن پہلے زیادہ تھا آپ اتنا نہیں رہ گیا تو یار سپورٹ چاہیے آپ کی تو کرتے رہے کریں میں بھی پوری کوشش کرنا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ لاکر ضرور دوں اور کسی بھائی نے اس سیریز میں کام کرنا ہے تو سب کچھ اویلیبل ہے ریڈی ہے اس کے بعد ٹی ٹوئنڈی کی سیریز بھی آ رہی ہے پانچ ٹی ٹوئنڈی میچیز ہیں اسٹریلیا ورسیز ویسٹ انڈیز اس کی بھی میں ویڈیو بناوں گا کل شاید اپلوڈ کر دوں ایک اور بات کروں گا اس سیریز میں یار جی بھر کے اپنی لیمٹ کو ایکسپوز کیجئے گا جی بھر کے ٹپ آپ کو سمجھائیے اور بے جگہ آپ اپنی لیمٹ کو خود ایکسپوز نہیں کر سکتے واٹس اپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے بھائی بھروسہ ہو تو آ جانا کمائیں گے ایک ساتھ گوانے کو پورا پڑا ہے زمانہ کمائیں گے ایک ساتھ تو تھوڑا سا ٹرسٹ کریں سہی ہے تو لیمٹ بنائیں گے کیونکہ آگے ہے ویسٹ انڈیز اور آسٹیلیا کے پانچ ٹی ٹوئنٹی میں چاہتا ہوں پہلے ونڈے میں ہی اتنا بیسہ بنا لیں کہ ہم پانچ ٹی ٹوئنٹی مزے سے کھیل سکے تو ہفیلی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا بہت ہی جلد اپلوڈ کروں گا تو تب تک کے لیے بھائی جان اللہ حافظ